تسلسل شرط نہیں ہے لیکن اگر کوئی تسلسل سے رکھ لیتا ہے تو بہت اچھا ہے کوئی حرج نہیں اصل حکم تو یہی ہے کہ پہلے قضا پوری کی جائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان ان مبارک کے روزے رکھے رمضان پورا کر لیا رمضان کے اندر چھٹ گئے تو بعد میں بھی پورے کر لیے اس کے بعد شوال کے روزے رکھے یہ حدیث میں آتا ہے گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اگر روزے قضا ہو گئے ہیں تو پہلے قضا رکھیں اور پھر شوال کے رکھیں لیکن اگر کوئی مجبوری ہو مثلا ایک خاتون ہے اس نے شوال کے رکھنے ہیں اس نے قضا بھی رکھنے ہیں اس کو پھر پیریڈز بھی آ جانے ہیں اس کے بس کتنی آپشن باقی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا ہمارے حالات تو پہلے شوال پورا کر لیں اور باقی قضا بعد میں رکھ لیں انہیں آپ نے رکھتے ہیں اتنا سواب آپ کو مل جائے گا اور اگر کوئی عذر یا بیماری کی وجہ سے آپ نہیں رکھ سکے تو حدیث ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے وہی عمل لکھتا ہے جو وہ مقیم ہونے کی حالت میں تندرست ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا یہ نہیں کر سکتے آپ کیونکہ ایک اصول ہے عبادات میں فرض اور نفل کٹھا ادا نہیں ہوتا یہ بس یاد رکھیں تو ہر چیز آسان ہو جائے گی